اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سمپل مزیدار سی سمپل پلین کرپس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بہت ہی کام آئے گی آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی سرف کر سکتے ہیں سکون لنچ میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اور بہت آسانی سے منٹوں میں بن جاتے ہیں اور آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے نکالیں یوز کریں سرف کریں اس کو بنانے کے لیے میں نے دو انڈے لیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ پسی چینی پاورڈ اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے نمک لیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھینٹ لیں گے اس کے بعد اس میں دودھ ڈالنا ہے تو دودھ میں نے ون اینڈ کوارٹر کپ سوا کپ دودھ لیا ہے اور دودھ ہم نے روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے نہ تو تھنڈا ہو نہ ہی گرم دودھ ڈالنے کے پاتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ ایک کپ بھر کے اس کو ہم نے چھاند لینا ہے چھاندنے سے ہی ہوتا ہے کہ اور زیادہ فائن ہو جاتا ہے اس میں جو بھی گھٹلیاں جو بھی پیسز ہوتے ہیں وہ اس میں سے لکل جاتے ہیں اور گرپ بہت ہی سموتھ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے مکسچر دودھ اور انڈے کا بنا کر رکھا ہے وہ اس میں ڈالنا ہے لیکن شروع میں ہم نے کوارٹر لیکوڈ جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے پھر تھوڑا سا اور ڈالیں گے پھر مکس کریں گے کیونکہ اگر شروع میں سارا ڈال دیا تو اس میں جو گھٹلیاں اور لمپ بن جائیں گے تو پھر جو کرپس ہیں وہ اچھے سموتھ نہیں بنیں گے تو جب اس طرح ایک دفعہ گاڑا سا بیٹر بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم باقی کا لیکوڈ اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون میں نے بٹر ڈالا ہے ملٹڈ بٹر ڈالنا ہے پگلا ہوا مکھن دو کھانے کے چمت اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی سموتھ اور اچھا سا بیٹر بننا چاہیے گھٹلیاں اور لمپنی ہونے چاہیے اور اس کو کرپ کو بہت ہی زیادہ سوفٹ بنانے کے لیے بیس ٹیپ یہ ہے کہ کوٹر کپ آپ نے اس میں اُبلتا ہوا گرم پانی ڈالنا ہے اور دوبارہ سے اس کو مکس کر دینا ہے اس سے کرپ بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور اس طرح کا بیٹر جو ہے ہمارا تیار ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کو بنانے کے لیے ایک کوٹر کپ کا بیٹر لیں گے پین کو ہلکا سا گرم کریں گے اور پین کو ہم گریز کریں گے بٹر سے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بٹر میں یہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور کورٹر کپ بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چوتھائی کپ بیٹر جو ہے ایک کرپ کے لیے پرفیکٹ ہے اس طرح سے پورے پین میں اس کو پھیلا لیں گے اور میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم پکائیں گے اور جب یہ اس طرح سے آپ کو لگے بیٹر پورا کوک ہو گیا ہے اچھا سا کنارے اس کے گولڈن ہو گئے ہیں پھر آپ نے سائیڈ پہ لٹنی ہے آدھا سے ایک منٹ ایک سائیڈ کو پکنے میں لگے گا اور آپ کا ڈیر سے دو منٹ میں ایک کرپ بن کے تیار ہو جائے گا اسی طرح سارے کرپس تیار کر لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ منٹوں میں یہ ڈھیروں کرپس بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو اتنے بیٹر سے آپ کے تقریباً دس سے بارہ کرپس بن کے تیار ہوں گے چاہے تو پلین سرف کریں یا آپ اس کو جیم یا ہنی کے ساتھ سرف کریں آپ اس کے اندر کوئی اچھی سی چکن یا آلو کی فلنگ بھی بنا کے لگا سکتے ہیں بریک فاسٹ میں سرف کر سکتے ہیں سکول لنچ میں دے سکتے ہیں بنا کے فریز کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ